بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلہ لکمان شاہ صاحب آج ہماری ادارے میں تشریف لائے اور قبلہ کنزل علماء سے ملاقات فرمائی شاہ صاحب کی بارگاہ میں ارد یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ تھا عقیدہ معصومیت پر روافظ کی طرف سے حملہ اور بڑی تیسی سے روافظ کا شعر احل سنت میں داخل کرنے کی بڑی خطرناک سادش تھی اس پر قبلہ کنزل علماء نے جو استقامت دکھائی اور جس مضبوطی کے ساتھ چٹان بن کر ڈٹے رہے اس پر تھوڑا تفسرہ فرمائیں کہ کیا ضرورت تھی اور کتنا حضور کنزل علماء نے اہل سنت کو اس مسئلے پر نوازہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سسلے میں میرا موقف تو ہر جگہ جہاں بھی میں تبلیغ کیلئے جاتا ہوں وہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ قبلہ کنزل علماء صاحب کام پر بہت بڑا احسان ہے خصوصاً اہل سنت و جماعت پر کہ اس دور میں جب اہل سنت و جماعت میں روافظ کو داخل کیا جا رہا ہے اور آج سائڈ سے داخل کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ ہمارے جتنے بھی پیرانے اوزام ہیں ان میں اکثریت اس شعبے میں داخل ہو چکی ہے تو انہوں نے دوبارہ ایک قسم کا اس عقیدے کو لوگوں کے دینوں میں بٹھایا ہے اور بہت اشہد ضرورت تھی اس کی اگرچہ اس کے لئے انہیں تکلیف میں برداشت کرنی پڑھیں لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی انہیں عجر عطا کریں گے تو ایک دن پہلے جب یہاں ایک میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں میں نے اتنا ہی اس میٹنگ میں عرض کی تھی کہ آج تک تو ہمارے علماء کو بھی یہ عقیدہ نہیں پتا تھا ہم اس نائج پہ پہنچ چکے تھے کہ انبیاء اور رسول ہی صرف معصوم ہیں ان کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہو سکتا لیکن یہ بھی قبلہ قندر علماء صاحب کی یہ مربانی ہے لسنت و جماعت پہ کہ انہوں نے اس عقیدے کو اب جاگر کر دیا تقریباً سنیوں کے بچے بچے کو اس عقیدے کا علم ہے اور جو اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں ان کا بھی لوگوں کو علم ہو گیا ہے کہ وہ نام نہاد سنی ہے وہ سنی نہیں ہے وہ اصل میں رافضی ہے کیونکہ جو بھی سنیوں والا عقیدہ ہے وہ عقیدہ رکھے گا تو تب بھی وہ سنی کہلائے گا ورنہ اس کے علاوہ وہ سنی اپنے نام سے تو کہتا رہے لیکن وہ سنی کہلانے کا اقدار نہیں ہے تو یہ بہت بڑی مربانی ہے میرے خیال میں تو بہت بڑی خدمت ہے اس وقت دین کی اور ان سے بڑھ کر میرے خیال میں کوئی خدمت یہ انجام دے بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ جتنا اللہ تبارک و تعالی نے رتبہ عطا کیا ہے تو یہی مستحق تھے کہ وہ اس وقت جب ہماری عقیدے پر حملے ہو رہے تھے تو انہوں نے ان حملوں کو روکا اللہ تبارک و تعالی نے عجرِ عدیم عطا کر رہے اس لحاظ سے حضور کنزل علماء نے جو کردار ادا کیا لیکن میں نے بہت زیادہ علماء کو نہیں دیکھا البتہ میں اپنے امام جان حضرت پیر سجد عبیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے ان کے علات سے واقف ہوں تو اس لحاظ سے اگر میں دیکھوں کہ غیرت ایمانی جو ہوتی ہے کہ نہ تو ہم غستاخِ رسول کے ساتھ کوئی تعلق قیم رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی غستاخِ صحابہ کے ساتھ تعلق قیم رکھ سکتے ہیں اس لحاظ سے اگر میں دیکھوں تو اس طور میں یقیناً مجھے ان کی جلگ نظر آتی ہے مقندل علماء صاحب کے اندر کے انہوں نے بھی ہمیشہ جب کبھی بھی صرف غستاخِ رسول اور غستاخِ صحابہ ہی نہیں جو کوئی بھی چاہے ہمارے اپنے صف میں سے بھی کوئی ہو ان کا قریبی رشتدار ہی کیوں نہ ہو ان کا اپنا شاگردی کیوں نہ ہو ان کے اپنے ساتھا ہی کیوں نہ ہو اگر وہ کبھی خلافِ عقیدہ کوئی بات کریں تو یہ ہمیشہ دلائل کے ساتھ ان کا رد کرتے ہیں اور یہ میرے خیال میں میرے لحاظ سے میں اپنے لحاظ سے بات کہہ رہا ہوں کیونکہ جتنی دنیا میں نے دیکھتی ہے جتنے علماء کو میں نے سنایا ہے اس لحاظ سے ان سے بڑھ کر اب اس دور میں دین اسلام کی حدمت کرنے والا میرے خیال میں کوئی نہیں ہے